اسلام علیکم اسے سلمان فروم زین کاسمیٹکس اینڈ جیولری اینڈ ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر اس سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے جی کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی کہا تھا اور میسجیز بھی کیے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا شیمپو سجیسٹ کریں جس سے بالوں کی گروتھ ہو اور بالوں میں جان آئے کیونکہ بہت سارے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں کا پانی ٹھیک نہیں ہوتا اور بال خراب ہو جاتے ہیں روکے سکھے ہو جاتے ہیں جس کے جیسے بال گرنا شروع ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے بالوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کی گروتھ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو آج اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ آپ بالوں کی گروتھ کے لیے کون سا شیمپو یوز کریں اور کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دو جی کہ بالوں پہ سب سے زیادہ ایفیکٹ جو کرتا ہے ایک تو پانی ہوتا ہے اور دوسرا ویدر ہوتا ہے موسم بھی جو ہوتا ہے وہ بالوں پہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا سردیوں کے موسم میں ڈینڈروف بہت زیادہ ہو جاتا ہے مجھے پرسنلی خود میں نے یہ ایشو بہت زیادہ فیس کیا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوتا جی ٹھیک ہے حل صرف ایک یہ ہے کہ اس کو آپ نے ریگولرلی اپنے بال واش کرنے ہیں اور بس یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسی ونٹر سیزن ختم ہوتا ہے تو ڈینڈروف بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو سمر سیزن ہوتا ہے خاص کر جو سامن کا مہینہ ہوتا ہے یا جیسے پنجابی میں کہتا نہیں بھی سامن پادروں چال رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا بال گرتے بہت ہوتا ہیں ٹھیک ہے جی جسم سے جو نمکیات وغیرہ نکلتے تو اس وجہ سے جو ہے نا بال بہت زیادہ گرنے لگ جاتے ہیں تو اس سیزن میں بھی آپ نے کیر یہ کرنی ہے کہ ریگولرلی بالوں کو واش کرنا ہے جس کے لیے میں یہ شیمپو لے کہیں ہوں جی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں لاریل نے ایک ریسنٹلی لانچ کیا ہے ابھی کچھ ہی ٹائم ہویا یہ آیا ہے جو گرتے بالوں کے لیے ہیں اور کمزور بالوں کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے میں نے کافی سارے یہاں پہ کسٹومرز کو دیا ہے اور ان کا ایک پوزیٹیف فیڈ بیک آیا ہے یہ دیکھ لیں جی لاریل کا ڈریم لانگ شیمپو ہے اس کو ویسے اورنچ شیمپو بھی بولا جاتا ہے عام الفاظ میں بہت سارے کسٹومر آتے ہیں جن کو نام نہیں پتا ہوتا وہ یہی کہتے کہ جی لاریل کا اورنچ شیمپو دے دے تو اس کا بینیفٹ ہی ہے جی یہ دیکھ لیں اس پہ لکھا ہوا ہے ویجیٹل پروٹینز پلس کیسٹر آئل کنسنٹریٹ ہے ٹھیک ہے جی ہیر گروز سٹرانگر اینڈ فلر یہ دیکھ لیں آپ ہیر گروز سٹرانگر اینڈ فلر اور ساتھ میں اسی کا کنڈیشنر ہے اس کو آپ نے یوز ڈیلی کرنا ہے ڈیلی بیسز پہ آپ نے اس کو ایز کرنا ہے دو دفعہ سیر واش کرنا ہے آپ نے بالوں کو واش کرنا ہے اس سے اور اس کے بعد آپ نے اس کا کنڈیشنر والوں پہ اپلائی کر دینا ہے اپلائی کر کے آپ اس کو سارا دن بھی لگا رہنے دے سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے اگر 10-15 منٹ لگانے کے بعد آپ واش کرنا چائیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس سے ہو گئی ہے جی کہ آپ کو اس شیمپو کے تین بینیفٹ ملتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بالوں کا جو ٹوٹنا ہے ٹھیک ہے اس کو روکے گا اور جو بال آپ کے بڑھ نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے جی فارمولیشن ایسی ہے کیسٹر آئل کنسنٹریشن ہے بالوں کی گروتھ میں مدد دیتے ہیں آپ کو اور جو فریزی بال ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سیٹ کرنے میں بہت اہم کردار دا کرتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے ویرینٹس ہیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے بالوں کا اور بھی کوئی ایشو آتا ہے تو لاریل کا شیمپو آپ یوز کریں along with its conditioner ٹھیک ہے جی کنڈیشنر بھی آپ نے ساتھ یوز کرنا ہے تو چلیے جی میں آپ کو اس کے باقی ویرینٹس دکھا دیتا ہوں تو یہ جی ویورڈز اس کے میرے پاس جو باقی ویرینٹس ہیں یہ اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں ری سٹورنگ شیمپو ہے ہیر گروس سٹرانگرز اینڈ فلر ٹھیک ہے جی سیکنڈ ون اگر آپ نے بالوں کو ڈائی کیا ہوئے ٹھیک ہے جی کلر کیا ہوئے اور آپ کلر کو سیف رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ کلر کی ٹائمنگ آپ بڑھانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کلر کیا بہت اچھی کمپنی کا کیا ہے لیکن وہ اس کی سٹری ٹائمنگ اتنی نہیں ہے تو ہوتا کہ بہت سارے لوگ کلر کر کے بالوں پر کوئی سیمپل شیمپو یوز کر لیتے ہیں لائک یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بارٹیکا ڈب وغیرہ ان میں سے ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی ہر چیز کا اپنا اپنا ایک طریقہ کارت ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ یوز کرنا ہے جی یہ دیکھ لیں کلر پروٹیکٹ پروٹیکٹنگ شیمپو ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ اس کا سیلنگ ویرینٹ ہے وہ سکھ سوائل نریش ہے جی ٹھیک ہے اس کے چھے بینیفٹس ہوتے ہیں جی سٹرانگ سموڈ شائنی سارف ٹھیک منیجیبل فور آل ہیئر ٹائپس ہے جی اور اس پہ یہ دیکھ لیں فور کلرڈ ہیر ہے اور اگر آپ کے بال گرتے ہیں جی ٹھیک ہے اس کے لیے یہ بیسٹ ہے جی ہیئر فال ریزسٹ ہے جی انٹی ہیئر فال شیمپو نائنٹی پرسنٹ تک یہ کم سے کم آپ کے بال جو ہے وہ ان کو سیف رکھے گا پریونٹس ہیئر فال یہ والا ہوتا ہے جی پنک والا نیوٹری گلوس ہے بالوں کی شائننگ کے لیے میررر شائن اور اگر آپ کے بال ڈیمیج ہیں ٹھیک ہے جو روکھے سکھے ہوتے ہیں ہیئر فال ہے ڈرائنس ہے رفنس ہے ڈلنس ہے سپلٹ اینڈز ہے دو موہے بال ہیں تو یہ ٹوٹل ریپیئر فائیو ہے جی ٹھیک ہے اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ ریپیئرنگ کریم ہوتی ہے اور یہ ڈیمیج کے لیے ہوتا ہے تو اگر جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کوئی سب بھی اگر آپ کے بالوں کا ایشو ہے تو آپ دکاندار کے پاس جائیں انہوں کو کہیں کہ ان میں سے ہمیں جو بھی آپ کے بالوں کی کنڈیشن ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے شیمپو پرچیز کر لینا ہے اور ساتھ ہی اسی کا کنڈیشنر یعنی کہ اگر آپ بلیک والا خریتے ہیں تو ساتھ اسی کا کنڈیشنر لینا ہے آپ نے مہنگا نہیں ہے شیمپو یہ دیکھ لیں جی پرائس میں اس کے بتا دیتا ہوں یہ 249 کا ہے دیسو روپے کا شیمپو ہے اور تقریبا دو سو دس بیس روپے کا اس کا کنڈیشنر ہے باقی اس میں سائزنگ ہوتی ہے بڑا سائز لینا چاہیں وہ تقریبا چار ساڑھے چار سو روپے کا ہے لیکن یہ کہ کوالیٹی وائز بہت اچھا شیمپو ہے یہ تو یہ جی ویورڈز آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات تھے جو آپ نے مجھ سے کہے تھے اور ابھی بھی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئی سجیشن ہے کوئی فیڈبیک آپ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ میرا ویٹس اپ نمبر ہے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی دو ویورڈزیں ہمارے فالو کریں ہمیں اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں آگے ٹھیک ہے سپورٹ کریں اپنے بھائی کو اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی سکن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں اور بالوں سے ریلیٹڈ ہیں یا جو بھی کاسمیٹک جیولری کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کے لیے لاتا رہوں تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ